اگلی خبر بلرامپور زلے کیا جا پر گرام بنچاد جگڑی میں مجدوری نہیں ملنے سے پریشان سیکڑوں گرامیڑوں نے کلیکٹریٹ کا گھراؤ کر دیا گرامیڑوں کا آروپی کی گاؤں میں انہوں نے منڈرگا کے تحت کڑی نرمائنٹ کارویوں میں کام کیا تھا اس کے علاوہ شوچڑا ہے نرمائنٹ کا بھی کام کیا تھا لیکن تین سال بعد بھی انہیں بھکتان نہیں کیا گیا کام کرنے کے بعد وہ مجدوری کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں پریشان گرامیڑوں نے لگ بھگ ایک سال پہلے کلیکٹر سے اس کے شکایت کی تھی لیکن اس کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہونے سے گرامیڑوں نے ایک بار پھر کلیکٹریٹ کا گھراؤ کر مجدوری بھکتان کی مانگ کی ہے کلیکٹر کے آشتہ فن کے بعد گرامیڑوں نے آندولن سماپ کر دیا ہے اور اس کے بعد بھی بھکتان نہیں ہوا ہے اب گرامیڑوں نے اگر آندولن کی چتابنی دی ہے پریشانی دے رہا ہے دوار ابھی تک نہیں ہوا ہے جو مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی تک زیادہ سے پریشانی نہیں ہوا ہے سرپن سچیو کے دوارہ جو ہے سوچالے نیرمانکارے کرایا گیا تھا جگری پنچائت میں اور اس کا بھکتان لیبر کو آج تک نہیں دیا گیا لیکٹر صاحب کے یہاں ہم لوگ ایک گیاپندے نے پورے لیبر کو لے کے اور بولے کی کرواہی کیا جائے گا جبکہ ہم لوگ ایک سال پہلے بھی اس کا سکایت جو جیلا سیو کو لکھے تھے جیلا سیو لکھے جنبوت سیو کو اور آج پر اس پر کوئی کرواہی نہیں ہوا نہ لیبر پیمنٹ آزتے تھے جیگری پنچائت کے گرامین آئے تھے ان کا یہ کام ہے ان کا قومت سکشفات مشان کے انترگرد جو سوچالے بنے ہیں اس میں سوچالے کا حالانکہ گرام پنچائت کو پیشہ مل گیا ہے لیکن گرام پنچائت نے ہدگرائیوں کو یا جو کام کرنے والے مزدور ہیں ان کو ان کے مزدوری نہیں دی ہے ساتھ ہی ان کا اپنے گرام پنچائت کے سرپنچ کے بلود میں آروپ تھا جو ان کے دورہ جو ساس کے راسی ہے اس راسی کے افراد تفریقی کے سماویجن نہیں کیا گیا ہے بہت سارے بندوں تھے ان کے اس کو جانچ کے لیے میں نے دیا ہے جانچ ہونے کے بعد جو کاروائی ہو گئے اس میں کیا ہے اور اوازات اس بارے میں زاہ جانگری کے لیے جڑھ چکے ہیں بلرامپور سے سنیل پاسوان سنیل جس طرح مزدوری نہیں ملنے سے گرامین پریشان ہے مندرگا کے کام کے تین سال سے ان کو مزدوری نہیں ملی ہے اتنا لمبا سمیں بیچ چکا ہے بیچ من کو ان کو آشوافن بھی ملا اس کے باوجود بھی وہ اپنی مزدوری کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں آخر کیا کچھ پورے معاملہ ہے جگری کہا ہے انہوں نے مندرگا کے تحت کافی نرمار کارے چلی تھی جس میں انہوں نے مزدور کیا تھا اور وہیں مزدوری کے ساتھ ساتھ سوچالے کا بھی ہے جو سوچالے کا بھی انہوں کو پیمنٹ نہیں ملا ہے تین ورسوں تک آفیس کا سرکار کرتے کرتے سرسان ہو گئے کبھی سچی کے بعد جاتے کبھی سربنج کے بعد جاتے بس بولتے ہی کہ جلہ پانچہ سے پیمنٹ نہیں نکلا ہے تو نہیں ملنے پا رہی ہے تو کافی ان لوگ سرسان ہوتے ہوتے ہیں انت میں کلیکٹر کے بعد گئے ان کی سکایت کی ہیں تو کلیکٹر نے آشواسن دیا ہے کہ آپ کی روپے تدکال مل جائے گی جی سنیل کیا لگتا ہے انہوں نے آشواسن دیا تھا لیکن آشواسن ملنے کے باوجود دھی اب تک ان کا کوئی نیرہ کرنے نہیں کیا گیا ہے تو ایسے میں اب وہ آندولن کی بات بھی کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ان کو کب تک ویتن مل پائے گا کیا اس بارے میں ذمہ دار افسور سے کوئی باتچیت کیا آپ نے جی اگر ایک ہفتے تک ہماری پیمنٹ نہیں ملتی ہے تو ہم اگر آندولن کی اور بڑھیں گے اور چکا جام کے ساتھ سے ہم آندولن کرنا چاہتے ہیں ایسے کتنے مزدور ہیں جو آندولن کی راہ پر ہیں اترے ستر اچھی مزدور ایسے ہیں جو آندولن کرنے کے لئے تیار ہیں بول رہے ہیں کہ پیمنٹ اگر نہیں ملتی ہے تو ہم لوگا اگر آندولن کریں گے یعنی کی مندرگا کے تیار تین سال سے مزدوری نہیں ملی ہے اور وہ کلیکٹریکٹ کے چکر لگا لگا کر بھی تھک گئے اور انہوں نے ایک ہفتے کا الٹیمیٹم اب کلیکٹریکٹ دفتر میں دے دیا ہے ان کو اس کے باؤدید بھی جیدی ویتن کا بھکتان نہیں ہوتا ہے تو وہ آندولن کریں گے بہت 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 دنیباد سنیل اس تمام جانکاری کے لئے ہر دنیباد سنیل اس پر چکر لگے